پوجی جوان دس روز کی چھٹی آیا اور مارا گیا آدھی رات کے لگ بھگ اس کے گاؤں کا نمبردار تھانے میں ریپورٹ دینے آیا اس کے ساتھ دو آدمی تھے ایک چوکیدار تھا دوسرا اسی گاؤں کا ایک آدمی جس نے لاش دیکھی تھی ان کے ریپورٹ کے مطابق یہ آدمی کہیں سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا چاندنی میں اسے دو کھیتوں کے درمیان مینڈ پر ایک آدمی پڑا نظر آیا اس نے گھوڑی سے اتر کر دیکھا یہ آدمی مرا ہوا تھا اس نے پہچا لیا یہ اسی کے گاؤں کا ایک جوان آدمی تھا اس نے نمبردار کو جگہ کر بتایا نمبردار اور چوکیدار لاش دیکھنے گئے اور لاش دیکھنے والے کو ساتھ لے کر تھانے آ گئے میں اپنی کئی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ ان دنوں اور ان علاقوں میں قتل کی وارداتیں بہت ہی کم ہوا کرتی تھیں یہ حال نہیں تھا جو پاکستان میں ہے دن دہاری قتل ہوتے ہیں پورے پورے کبے قتل ہو جاتے ہیں بے سیاسی قتل بھی شامل ہیں تھانے میں قتل کی وارداتوں کی تب تیشوں کے امبار لگے رہتے ہیں اور کارگزاری ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کلر سرکاری دفتروں میں کام کرتے ہیں انگلیزوں کے دور حکومت میں قتل اور ڈکیٹی کو اس قدر سگین واردات سمجھا جاتا تھا کہ پولیس کی مسئلی دروفاز کی طرح حرکت میں آ جاتی تھی بی ایس پی اور ایس پی انگلیز ہوتے تھے جو تھانے دانوں پر آشیب کی طرح سوار رہتے تھے بغیر اطلاع موقع واردات پر پہت جاتے تھے تفتیش کی روز برنا ڈائری ایسے چو ہیڈکوارٹر کو بھیجتے تھے جو بالائی افسران غور سے پڑتے اور تفتیش کی نگرانی کرتے تھے میرے تھانے کے گاؤں کا نمبردار آدھی رات کے وقت قتل کی ریپورٹ لایا تو مجھے یہ سوچنے تک کی جورت نہ ہوئی کہ کچھ دیر اور سو لوں اور نمبردار وغیرہ کو انتظار میں بٹھائے رکھوں مرنے والا تو مر ہی چکا تھا مگر میں اسی وقت تیار ہوا گھوڑا تیار کرایا ایس آئی ہرٹ کاسٹیبل اور چانس کاسٹیبل کو ساتھ چلنے کے لئے تیار کیا اور دفتر میں ایف آئی آر لکھنے کے لئے بیٹھ گیا اس کے لئے ضروری معلومات نہیں اور میں اپنے عملے کے ساتھ چل پڑا پاتلہ دو میل سے کچھ کم ہی تھا راستے میں نمبردار چوکیدار اور لاش دیکھنے والے آدمی سے اپنی تفتیش کے لئے معلومات لیتا گیا ان کے مطابق مقتول کے مطالق پتہ چلا کہ ایک سال گزرا فوج میں بھرتی ہوا تھا ٹریننگ ختم کر کے دس روز کی چھٹی پر آیا تھا یہ چھٹی ہنگ رنگ روٹ کو ٹریننگ کے بعد ملا کرتی تھی عمر 21 سال تھی اس وقت دوسری جنگ عظیم تیسرے سال میں داخل ہو چکی تھی ہندوستان خطرے میں تھا جاپانی فوجی برما پر قابض ہو چکی نہیں ہندوستان میں فوجی بھرتی کا یہ عالم تھا کہ جو جوال چلنے کے قابل ہوتا اسے بھرتی کر لیا جاتا تھا انگلیزوں نے بھرتی کے لئے اتنی کشش پیدا کر دی تھی کہ لڑکے گھروں سے بھاگ بھاگ کر بھرتی ہو جاتے تھے مقتول کھاتے پیتے زمیدار کا بیٹا تھا جس کیلئے فوجی نوکری میں کوئی مالی کشش نہیں تھی باپ کی ارازی بہت تھی لیکن وہ بھرتی ہو کر چلا گیا اور اب سپاہی بن کر ٹریننگ کے بعد چھٹی ریا آت کر آیا تھا اس کی شادی بھرتی ہونے سے چھے مہینے پہلے ہو گئی تھی اس کی ماں کبھی کی مر چکی تھی اس کی بھرتی ہونے سے تقریباً ڈیر سال پہلے اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی یہ دوسری بیوی اٹھارہ انہیں سال عمر کی نوجوان لڑکی تھی مقتول کے باپ کی عمر پیچاس ساٹھ کے درمیان تھی مقتول کا کوئی اور بھائی نہیں تھا دو بہنیں تھیں ایک کی عمر چھہ ساتھ سال اور دوسری کی دس کیارہ سال تھی سوتیلی ماں کا نام سن کر میرا دماغ غنوشن ہو گیا سوتیلی ماں کا ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خواہن کی پہلی بیوی کے اولاد کے ساتھ اچھا شروع نہیں کرتی اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو حادثوں کا باعث بنتا ہے یہ ایک تکون ہے جس کے تین زاویہ ہوتے ہیں ایک بوڑا آدمی دوسرے اس کی نوجوان دوسری بیوی تیسرے گھر میں ایک جوان بیٹا یہ تکون مکمل ہو جائے تو اس کے اندر قتل کی وارداد ہو شکتی ہے اور اکثر ہو جاتی ہے شہریوں کا روائیہ کچھ اور ہوتا ہے تیہاتی چونکہ ان سے ہاں پسند ہوتے ہیں اس لئے اکنوہ وقت قتل تک پہنچ جاتی ہے اس وارداد میں بھی اگر یہ قتل ہی کی وارداد تھی مجھے ایسا ہی شک ہوا اس پہلو کا بھی ایک پہلو تھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے مقتول کا اپنی نوجوان سوتیلی ماں کے خاتھ درپردہ دوستانہ نہ پیدا ہوا ہو بلکہ مقتول نے دوستانہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی سوتیلی ماں نے مقتول کے باپ کو بتا دیا ہوگا اور باپ نے بیٹے کو قتل کرا دیا ہوگا یہ بھی ممکن تھا کہ باپ نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے جوان بیٹے میں قابل اعتراض دلچسپی دیتے دیکھ لیا ہو اور اس نے بیٹے کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دیا ہو یہ میری قیاس آرائیاں تھی البتہ اس حد تک میرے ذہن نے قبول کر لیا کہ قاتل مقتول کے گھر میں ہے اس گھر میں ایک لڑکی اور بھی تھی یہ مقتول کی بیوی تھی جو مقتول کی سوتیلی ماں کی ہم عمر تھی وہ بھی سواردہات میں ملوث ہو سکتی تھی میں نے نمبردار سے دونوں لڑکیوں کے متعلق پوچھا کہ کیسی ہے اس نے بتایا کہ مقتول کی سوتیلی ماں صریف لڑکی ہے اس میں لڑکیوں والی شوقی بھی نہیں مقتول کی بیوی تیز درار اور شوق ہے اس لحاظ سے سارے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں اسے پسند کرتی ہیں گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے یہ دونوں لڑکیوں کے تنمیان ہوتا ہے مقتول کی بیوی کا نام اتفاق سے مجھے یاد رہ گیا ہے نام عرملا تھا یہ لڑکی اپنے خاون کے ساتھ چند دن رہتی اور اپنے میکے چلی جاتی تھی چند دن وہی رہتی اور آ جاتی تھی مقتول بھرتی ہو کر چلا گیا تو عرملا یہ تمام عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی اب آگئی ہوگی میں نے کہا اس کا خاون چھٹی آگیا تھا نہیں آتی نمبردار نے بتایا مقتول کو آئے چار پانچ روز گزر گئے تھے اس کی بیوی نہیں آئی مقتول اسے لیڑے گیا ہوگا مالو نہیں نمبردار نے جواب دیا وہ کیسا آدمی تھا عام سی شکل والا جوان تھا جس نے بھی ایسا نہیں تھا جیسے دہاتی جوانوں کے ہوتے ہیں نمبردار نے جواب دیا چونکہ خوشحال زمیدار کا بیٹا تھا اس لئے سب اس کی عزت کرتے تھے چال چلن کا برا نہیں تھا کسی کے بہو بیٹی کے ساتھ مراسم ہوگے میں نے پوچھا یا کسی سے چھٹ چھاڑ کیے ہوگی ایسی کوئی بات نہیں سنی نمبردار نے کہا اور چونکہ دار نے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے آدمی نے نمبردار کی تائم کی جہات میں کسی کی کوئی ایسی ویسی حرکت چھپ نہیں سکتی جہاتیوں کو ایک دوسرے کے گھروں کی ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اگر مقتول میں کوئی برائی ہوتی تو نمبردار اور چونکہ دار اس سے ناواقف نہیں ہو سکتے تھے مقتول کی بھی وہ اس کے ہاں نہیں آتی تھی حالکہ وہ ایک سال بعد چھٹی آیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان میں ناچاکی تھی گاؤں سے لالٹینر آ گئی تھی لاش کو دیکھنے سے پہلے مجھے اپنا یہ نقصان نظر آیا کہ لاش کے اردگرد کوئی کھرا سلامت نہیں تھا پہلے نمبردار چونکہ دار اور لاش کو سب سے پہلے دیکھنے والا آدمی لاش کے اردگرد گھومتے رہے تھے نمبردار لاش پر جن دو آدمیوں کو پہلے پر چھوڑ آیا تھا انہوں نے بھی قاتل کے کھولے مسل ڈالے تھے ان کے علاوہ وہاں چند اور آدمی آ گئے تھے ان میں مقتول کا باپ بھی تھا وہ رو رہا تھا میں نے لاش کو غور سے دیکھا لاش بیٹھ کے بل پڑی تھی آنکھیں کھری ہوئی تھی اور مو بند تھا چہرے پر درد یا موت کی تلخی کا تاثر تھا لاش کا رنگ نیلا ہو گیا تھا ناک میں خون جبا ہوا نظر آ رہا تھا اور ہوتوں کے کوروں میں بھی تھوڑا سا خون تھا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ خون اندر سے نکلا ہو بعد اوقات ناک اور مو سے ذرا سا خون سر پر شدید ذرب لگنے سے بھی نکلتا ہے میں نے سر کو غور سے ہر طرح سے دیکھا ذرب کا کوئی نشان نظر نہ آیا پھر کپڑے ہٹا ہٹا کر سارے جسم کا معاینہ کیا کہیں بھی زخم یا چوٹ کا نشان نہیں تھا کپڑوں بار خون کا ہلکا سب ہی داغ دبھا نہیں تھا گردن کو دو لیلٹینوں کی روشنی میں بڑے ہی غور سے دیکھا وہاں رسی سے یا ہاتھوں سے گلہ گھوٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا میری نظر ڈاکٹر کی نظر نہیں تھی میں اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہا تھا یوں بالو ہوتا تھا جیسے اسے ساپ یا کسی بڑے ہی زہریلے بچھو میں ڈسا ہو میں نے ان ساپ کے ڈنگ کے مرے ہوا آدمی دیکھے تھے کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کی حالت ایسی ہی ہو گئی تھی اس علاقے میں ایک بڑا ہی زہریلہ بچھو ہوا کرتا تھا اس کے ڈسے ہوئے انسان یا جانور کا یہی حال ہو جاتا تھا میں نے لاش کے پاؤں اور پنڈلیاں دیکھی ساپ اور بچھو کے ڈنگ کا نشان یہی ہو سکتا تھا لاش کے پاؤں میں چپل تھے ایڑیاں اور پنڈلیاں ننگے تھے میں نے چپل اتار کر دونوں پاؤں دیکھے وہاں بھی کوئی نشان نہیں تھا ساپ کے کاٹنے کے نشان بڑے افصاف ہوتے ہیں اس کے بعد موت کا باعث زہر خورانی رہ جاتا تھا میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے زہر دیا گیا ہے سوال یہ تھا کہ یہ یہاں کیوں کر آیا کیا یہ کسی کی گھر سے آ رہا تھا جہاں اسے زہر دیا گیا تھا اور یہاں آ کر گرپنا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے باپ نیت سوتیلی ماں نے زہر دیا ہو اور یہ کہیں جا رہا ہو مگر زہر کے اثر نے اسے آگے نہ جانے دیا یہ واردات خودکشی کی بھی ہو سکتی تھی اس نے زہر خود کھا لیا ہوگا اور گھر سے نکل آیا ہوگا خودکشی کی صورت میں بھی مجھے تفتیش کرنی تھی میں نے لاش کو پورٹ سمارٹنگلی بھیجوایا اور مقتول کے گاؤں جا کر چوپال میں ڈیرے ڈال دی نیند اڑ گئی تھی نہ اڑتی تو بھی سونے کا سوال ختم ہو گیا تھا مجھے تفتیش کرنی تھی میرے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ ڈاکٹر لکھ دے کہ مرنے والے کو ساپ نے گاٹا ہے میں نے مقتول کے باپ کو کمرے میں بٹھایا اس کا روڑا قدرتی تھا اس کے عمر پچپن اور ساٹھ کے دنبیان تھی قد اچھا تھا اس نے سر کے بالوں اور موچوں کو خیغاب سے سیاہ کر رکھا تھا بڑی بڑی موچے تھی جنہیں اس نے داؤ دے رکھا تھا وہ گردن کو اکڑا کر اور لمبا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ غالبا غذاب اور مسلوی حرکتوں سے مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی جوان ہے اور اس نے نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے غلطی نہیں کی میں نے اس سے پہلی بات یہی پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اس نے زور دے کر کہا کہ اس کا سلوک ہر ایک کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کیا تم دل سے چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کے قاتل کو پکڑ گروہ سے سزا دلائی جائے کیوں نہیں چاہتا اس نے جواب دیا مجھے پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا پھر میں جو پوچھوں بلکل صحیح بتانا میں نے کہا اور اس سے پوچھا تمہارا بیٹا جب بھٹتی ہو کر چلا گیا تمہاری بیوی خوش ہوئی تھی یا اسے افسوس ہوا تھا جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ زیادہ لوگ ہیں جو تمہارے گھر کی ہر ایک بات جانتے مجھے اس سب کے بیان لے لے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا راجبود بچہ ہو جھوٹ نہیں مولو گا اس نے میرے سوال کر یہ جواب دیا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا جب فوج میں گیا تو میری بیوی خوش تھی یا اداس ٹریننگ کے دورہ تمہارا بیٹا تمہیں خط لکھتا رہا ہے نہیں اس نے جواب دیا اس نے ایک بھی خط نہیں لکھا تم نے لکھا ہوگا دو تیر لکھے تھے اس نے جواب دیا مگر اس نے جواب نہیں دیا کوئی نرازگی تھی نرازگی تو کوئی نہیں تھی تمہاری میوی نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹے کا خط نہیں آیا میں نے کہا آخر وہ ماں تھی خواست سوتیری ہی ہو تو میں خوش کرنے کیلئے ہی کبھی اس نے پوچھا ہوگا وہ ذرا تیش میں آ گیا بولا آپ کا مطلب کیا ہے آپ ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں میں تفتیش کے دوران دل اور دماغ کو تھنڈا رکھا کرتا تھا غصہ کام بگاڑ دیا کرتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ گیا تھا وہ اس عمر میں جوان مندے کی کوشش کر رہا تھا اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی ناک پر مکھی نہ بیٹھے اس نے تیش میں بات کی تو میرا غصہ بڑک اٹھا لیکن میں نے غصے پر قابو پا لیا راج پوت مہاراج میں نے ذرا مسکراک کہا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی جس کی عمر تمہارے بیٹے سے دو سال کم تھی اس بیٹے کے ساتھ خوش رہتی تھی یا اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا سوتینی باؤں کا سلوک اچھا نہیں ہوا کرتا وہ جھچکا اور بیچینسہ ہو کر بولا سلوک اچھا ہی تھا تمہارے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا ان میں کھٹ پٹ لگی رہتی تھی اس نے جواب دیا میری بہو جھگڑا لوسی ہے اور میرے بیوی ایسی چلاک اور تیز دران نہیں تمہاری بہو کا تمہارے بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا تھا میرا خیال ہے اچھا نہیں تھا ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا میرے سامنے کبھی نہیں ہوا تھا اس نے جواب دیا بس زیادہ وقت مہار کھیتوں میں گزارتا تھا میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا نہیں تھا یا کیا ان دونوں کے درمیان نرازگی تھی یہ شخص یا تو بہت چلاک تھا کہ پردہ ڈالنے میں کامیابی رہا یا میری سوچ غلط تھی اور وہ سچ کہہ رہا تھا اس کے موں سے میں وہ بات نہ نکلوا سکا جو میں نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ وہ اپنی عزت پر اپنی زبان سے کیچڑ اچھا لے گا ایسی معلومات دوسرے ذرائع سے ہی مل سکتی تھی اس سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ باتیں چھپا لیے اور میرے سوالوں کے اس نے جو جواب دیئے ہیں ان میں جھوٹ کی مناوٹ ہے اور مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ باپ بیٹے میں نرازگی تھی میں نے اسے کچھ اور پوچھنا شروع کر دیا تمہارا بیٹا کس وقت گھر سے نکلا تھا میں نے نہیں دیکھا اس نے جواب دیا تم نے اسے کس وقت گھر میں دیکھا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا اس نے بتایا یہ نہیں دیکھا کہ باہر کس وقت نکلا گھر میں لڑائی جگڑا ہوا تھا بلکل نہیں اس نے گھر کھانا کھایا تھا مجھے معلوم نہیں اس نے جواب دیا وہ الک کھانا کھاتا تھا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر سے لکھلا میں نے ایک پوچھا گھر واپس آیا ہوگا میں نے نہیں دیکھا تم نے اسے اس لیے نہیں دیکھا کہ تم اس کی سورج بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تھے میں نے تنجیہ کہا جو باپ جوان بیٹے کی موجود کیوئے اس کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے اسی طرح دشمن ہو جاتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹے کے ہو گئے تھے میں نے یہ بات اس کا رد عوال دیکھنے کے لئے کہی تھی اپنے رد عمل پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے اس ساتھ جو بات زبان سے نہیں کہتا وہ اس کا رد عوال بتا دیا کرتا ہے مشرط ہے کہ تفتیشی افتر کی نظر گہری ہو میرے تالے پر اس آدمی کی چہرے کا تاثر بدل گیا غصے کے آثار بھی پیدا ہوئے مگر اس نے دمی دمی زبان میں کہا میری اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی صبح ہو رہی تھی میں نے اسے کہا کہ باہر کاش نیبروں کے پاس بیٹھ جائے گھر نہ جائے اے ایس آئی سے کہا اسے جانے نہ دے نمبردار سے کہا کہ اس کی بیوی کو بلا لائے تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکی چہرہ گھوگٹ میں چھپائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی میں نے نمبردار کو باہر نکال کر لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ گھوگٹ اٹھا دے گھوگٹ سے جو چہرہ برامد ہوا اس میں کوئی غیر معمولی کشش نہیں تھی وہ نوجوان اور قبول صورت لڑکی تھی بچ صورت نہیں تھی میں نے بات کرنے سے پہلے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی شکل و صورت سے وہ روایتی ہندو لڑکی لگتی تھی جس میں شرم و ہجاب تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا سوتیلہ میٹا بر گیا ہے ہاں اس نے سرگوشی میں جواب دیا یہ بھی پتا چلا کہ کس طرح مرا ہے کہتے ہیں قتل ہو گیا اس نے جواب دیا عورتوں سے سنا ہے کہ اسے کسی نے زہر دیا خوابے تو کچھ نہیں بتایا وہ تو رات اطلاع ملتے ہی نکل گئے تھے پھر واپس نہیں آئے اس کا کوئی دشمن تھا میں کیا جانوں اس نے سر چھکایا ہوئے جواب دیا باہر کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی اس نے خود زہر کھا لیا ہوگا اس نے گردن کو ذرا سا خم دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے معلوم نہیں سنا ہے تمہارے ساتھ دل کی باتیں کرتا تھا میں نے کہا اس کا تمہارے ساتھ سلوک سوتلی باؤں والا نہیں تھا اور وہ تمہیں اچھا لگتا تھا میرے ساتھ اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی اس نے جواب دیا وہ تو مجھ سے نراز رہتا تھا نراز کی کی وجہ اس نے سسکی لینے کے انداز میں کہا وہ ہی چالے وہ باپ سے بھی نراز رہتا تھا اس کی کیا وجہ تھی ہاں اس نے دھیوی سے آواز میں جواب دیا نراز ہی رہتا تھا اس نے کل شام کھانا گھر ہی کھایا تھا نہیں وہ کھانے کے موقع سے پہلے گھر سے نکل گیا تھا اور جب واپس آیا تو تم نے اسے گلاس میں دودھ پلایا تھا میں نے ہوا میں تیر چلایا اس نے چوک کر مجھے دیکھا اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا میں نے کہا اس نے دودھ خود مانگا تھا یا تم نے خود ہی دیا تھا وہ شام سے پہلے کا نکلا ہوا واپس ہی نہیں آیا تھا اس نے پہلی بار جاددار آواز میں بات دی اس نے نہ کبھی مجھ سے دودھ مانگا تھا نہ میں نے اسے کبھی دودھ دیا تھا اس کا عداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے لیکن مجھے یقین کرنا تھا میں نے اسے دودھ کے گلاس پر ہی چکر دیلے شروع کر دیئے وہ جان گئی کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں کہ اس نے مختون کو زہر دیا ہے میں نے اسے اتنے چکر دیئے کہ وہ تنگ آگئی یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل آئے پہلے وہ ادھورے ادھورے جواب دیتی ہے چھپ رہتی تھی میں نے اسے پریشان کر دیا تو وہ جوشیلی آواز میں تفسیت اور وضاحت سے جواب دیلے لگی اگر مجھے یہ بتا دو کہ وہ تم سے اور اپنے باپ سے کیوں ناراض رہتا تھا تو میں تمہیں سچا سمجھ کر ابھی چھٹی کر دوں گا اس نے سر جھکا لیا چند سیکنڈ خاموش رہی پھر سر اٹھایا میں نے موہ کی طرف دیکھا اور بولی کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے موہ سے نہیں نکلنی چاہیے انہیں پتہ چل گیا تو ناراض ہوں گے تم نہیں بتاؤ گی تو بھی یہ باتیں مجھ تک پہنچ جائیں گی میں نے کہا پھر میں تمہیں اپنے سوتے لے بیٹے کے قتل کے شک میں گرفتار کر لوں گا اس کا جسم کاپا اور اس کا رنگ رشاف سترہ گندوی تھا پیلا پڑ گیا میں نے کہا تم مجھے جو کچھ بھی بتاؤ گی وہ میں تمہارے قابل کو نہیں بتاؤ گا میرے ساتھ دل کھول کر بات کرو اپنی جان چھڑاؤ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا اس نے کہا اس نے پہلے دن سے دل میں یہ خیال ڈال لیا تھا کہ میں چوکے جوان ہوں اور اس کا باپ بوڑھا ہے اس لئے میں اس بوڑے کو پسل نہیں کرتی اور اس سے خوش نہیں اس کا باپ باہر نکل جاتا تو یہ میرے ایک اردگرد اس طرح گھومنے لگتا جیسے میں اس کی دلھن ہوں پہلے تو میں اس کی نیت نہ سمجھی ایک روز اس کا باپ کسی دوسرے گاؤ کک چلا گیا اسے رات وہی رہنا تھا اس رات اس کے بیٹے کی لیت کھل کر سامنے آگئی اس نے مجھ پر دست درازی کی میں اسے کہتی رہی کہ میں اس کی ماں ہوں مگر وہ نہیں مان رہا تھا اس نے زبدستی کی کوشش کی تو میں دھوڑ کر سہن میں آگئی اور اسے کہا کہ میں شور مچا کر گاؤں کو جگہ دوں گی تب اس نے میرا آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا اس نے یہ منت بھی کی کہ میں اس کے باپ کو نہ بتاؤں میں نے اس کے باپ کو نہ بتایا بہت دل گزر گئے تو میرے سوتے لے بیٹے نے پھر ویسی ہی حرکتیں شروع کر دی باپ گھر نہ ہوتا تو یہ رسوئی میں میرے پاس بیٹھ جاتا بہودہ چھرچان کرتا اور اسی طرح مجھے تنگ کرتا رہا میری برداش ختم ہو گئی تو ایک روز میں نے اس کے باپ کو بتا دیا باپ اسے اپنے ساتھ کھیتوں پر کام کے لیے لے گیا بہت وقت بعد وہ واپس آئے اس روز کے بعد باپ بیٹے میں بلچال بند ہو گئی میں اس کے آگے کھانا رکھ دیتی تھی وہ کھا لیتا تھا زیادہ وقت باہر گزارتا تھا کام کاجوی اس نے کم کر دیا تھا کل ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا گھر میں نہیں ہوا اس نے جواب دیا باہر کا مجھے کچھ پتہ نہیں تم نے اتنی ساری باتیں بتا دی ہے میں نے کہا ایک بات اور بتا دو تم اس بوڑے کے ساتھ خوش ہو ہاں خوش ہو اس نے شرمیلی آواز میں جواب دیا ذرا سوچ کر بولی مجھے باپ بیٹے کی نراضی پسند نہیں تھی میں نے اپنے خواب ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دو وہ اتنے نراض تھے کہ اپنے بیٹے کے بھلے بھلے کے ساتھ ہی انہوں نے تعلق توڑ لیا تھا وہ نہیں مان رہے تھے میں نے انہیں کہا کہ آپ اس عمر میں دوسری بیوی لے آئے ہیں وہ جوانی واقعی نہ پھر رہا ہے شادی ہو جائے تو خوش رہے گا اور مجھ سے اس کی نظر ہٹ جائے گی اس کے باپ سے کہہ کہہ کر میں نے ایک وشتہ رون لیا اور اس کی شادی ہو گئی سلائے اس لڑکی کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی تھی میں نے پوچھا وہ کیا وجہ تھی میں سوتیلی ماں ہو نا اس نے جواب دیا سارے پاپ میرے ہی ہوں گے یہ لڑکی اور ملہ گھر بیٹنے والی لڑکی نہیں تھی ہستی کھیلتی زیادہ تھی میرے خواہن نے اسے اتنا زیادہ باہر رہنے سے ملہ کیا تو اسے شک ہوا کہ میں نے اپنے خواہن کو اس کے خلاف بھڑکایا ہے میں خود اس کی شوقیوں بے ہیائی پسند نہیں کرتی تھی وہ اپنے خواہن کے ہاتھ سے نکل گئی تھی جب جی میں آتی میہ کے چلی جاتی اب دیکھئے خواہن کو آئے چوتھا پانچوہ دن ہے وہ میہ کے سے نہیں آئی اس کا خواہن اسے لینے گیا تھا نہیں گیا اس نے جواب دیا اس پر میں نے کئی گھنٹے جرہ کی بہت کچھ پوچھا وہ مجھے بے گناہ نظر آتی تھی مقتول کی بیوی کے خلاف اس نے بہت باتیں کی میں اس کی ہر بات کو صحیح نہیں مان سکتا تھا میرے لئے ارملہ مقتول کی بیوی خاص اہمیت رکھتی تھی ارملہ کا گاؤں وہاں سے ڈیڑھ میل دور تھا دن کے بارہ بچ چکے تھے میرے لئے کھانا آ گیا مقتول کی سوتیلی ماں کو میں نے گھر بھیجیا لیکن اس کے خوابت کو نہ جانے دیا اس کی بیوی میرے شک کی تاہید کر گئی تھی اس شخص نے وہ اس سے بہت سی باتیں چھپا لیے اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ اس نے اپنے میٹے کو خود زہر دیا ہے اس شک کے ساتھ ہی یہ شک بھی پیدا ہوا کہ مقتول کی سوتیلی ماں نے بھی مجھ سے کچھ چھپا لیا ہے میرے خیال میں اس نے چھپایا یہ تھا کہ مقتول چھٹی آیا تو وہ اپنی بیوی کو لینے نہ گیا کیونکہ اس کی سوتیلی ماں کے بیان کے مطابق بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی وہ شاید بیوی کو گھر لانا ہی نہیں چاہتا تھا ان چند دنوں کے دوران مقتول نے اپنی ہم عمر سوتیلی ماں پر ایک بار پھر دست درازے کی ہوگی اس لڑکی نے مقتول کے باپ کو بتایا ہوگا اور باپ نے میٹے کو زہر دے دیا ہوگا یہی سے ایک اور شک پیدا ہوا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل میں خابت کی محبت ہے نہ کوئی قدر ہو سکتا ہے اس سسرال گیا ہو اور اس لڑکی نے ہی اسے زہر دے دیا ہو یا دلوا دیا ہو اس صورت میں ایک بات قابل غور تھی ہندو عورت خواہ شادی کے پہلے ہی روز بیوہ ہو جائے اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی اس کی قسمت مساری عمر کی بیوگی لکھ دی جاتی تھی اور ملن نے اگر اپنے خواہن کو زہر دیا تھا تو اس نے کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا پرگرام بھی بنا رکھا ہوگا اپنے خواہن کو قتل کر کے وہ تمام عمر کی بیوگی قبول نہیں کر سکتی تھی کیا ارملا ابھی تک اپنے گھر میں ہوگی اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا اب تک وہ بھاگ گئی ہوگی میں نے اس کے گاؤں جا کر تفتیش کرنا بہتر سمجھا روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ ایک کاسٹیبل پوش مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا میں نے بیتابی سے رپورٹ پڑھی امید تھی کہ لکھا ہوگا کہ مرنے والا صاف کے ڈسنے سے مرا ہے مگر رپورٹ نے مجھے چکرا دیا لکھا تھا کہ زہر موہ کے راستے نہیں دیا گیا یعنی کسی کھانے پینے والی چیز میں ملا کر نہیں دیا گیا بلکہ زہر خون میں شامل کیا گیا ہے انجکشن کے ذریعے یعنی خون میں انجکٹ کیا گیا ہے لکھا تھا کہ بائے مازو میں سرچ کی سوئی داخل ہونے کا اور اس جگہ سوزش کا نشان ہے جگر اور گردہ کھائے جا چکے ہیں مازو کے نشان کے علاوہ جسم پر چھوٹ یا زخم کا کوئی نشان نہیں ہے دھوکے میں کسی کو زہر کا انجکشن دے دینا کوئی حیران کر دین واری بات نہیں لیکن دیہاتی علاقے میں کسی کو اس سائنسی طریقے سے مارنا میرے لی حیران کن تھا کہ اس دور میں مریضوں کے علاج میں انجکشن بہت کم استعمال ہوتے تھے آج کل تو یہ حال ہے کہ انجکشن کے بغیر مریض مطمئن جہی ہوتا آج کل لوگ اپنے آپ کو خود بھی انجکشن لگا لیتے ہیں نشے ہی لوگ شریج اپنے پاس ہکتے اور اپنی مدد آپ کرتے ہیں پیس دودھ نہ دے اور قابو میں نہ آئے تو قبالوں سے نشہ آور دوائی اسپتالوں میں لگتے تھے اتنے دور نراض دہات میں انجکشن کی سرنج نہیں پہنچی تھی مقتول کے گاؤں کے ایردگرد اسپتال تو دور کی باتیں کوئی ڈسپینسری بھی نہیں تھی چھے بھی دور میں قسمے کا سرکاری اسپتال تھا ہو سکتا تھا کہ مقتول کسی بیماری کی علاج کیلئے وہاں گیا ہو اور کمپورڈر نے غلطی سے کسی ذہنیل دبائی کے انجکشن دے دیا ہو یا اسپتال سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ مقتول وہاں گیا تھا یا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی دشمن نے اسے ذہر کے انجکشن دے دیا ہو میں نے علاج کے ساتھ جو سوال بھیجے تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ مقتول کس وقت مرا اور ایک سوال یہ بھی کہ اسے ذہر موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا تھا پہلے سوال کا جواب تو مجھے پوست بارٹ اپ رپورٹ کے ساتھ مل گیا بہت آدھی رات سے بہت پہلے واقع ہوئی تھی اس سوال کا جواب اس اسپتال سے نہیں مل سکتا تھا کہ ذہر موت سے کتنی دیر پہلے کیا گیا اس سوال کا جواب ایک سو میل دور لیبارٹری سے مل سکتا تھا اسپتال کے ڈاکٹر نے مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکرے واہرین کے معاینے کیلئے وہاں بھیج دیئے تھے اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ ذہر کھانے میں دیا گیا ہے انجیکشن کے ذریعے دیا ہوا ذہر جگر اور گردوں کو تباہ کرتا ہے اور دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کے معاینی کے لیے جگر اور گردوں کے ٹکرے بھیجے گئے تھے ان سے یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ ذہر کونسا ہے میرے لئے بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی اس پس ماندہ علاقے میں ذہر کے انجیکشن نے پیچین کی پیدا کر دی میں نے اپنے ہیڈکوارٹر کو اپنی کارگزاری اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ لکھ کر بھیج دی یہ تو دستور کے مطابق بھیج دی ہی تھی لیکن مجھے توقع تھی کہ انگریز افسروی ذہر کے انجیکشن پر چوک اٹھیں گے اور میری مدد کو آئیں گے مجھانتے تھے کہ دہاتی علاقوں میں تھانوں کے لیے واردات کر یہ طریقہ انوکھا ہے مقتول کے گاؤں میں اب یہ صورتحال تھی کہ لاش آ گئی تھی گاؤں باتب کر رہا تھا لاش کو جلانے کی تیاریاں ہو رہی تھی میرے مقبر جاسوسی میں مصروف تھے مجھے اپنی ایک ہماقت کا احساس ہوا میں ارولہ کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا جہاچانک خیال آ گیا کہ وہ مقتول کی بیوی ہے وہ اپنے سسرال آ گئی ہوگی میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ارولہ کو بلا لائے وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ ارولہ نہیں آئی اس کے ماں باپ آئے ہیں اس لیے ظاہر ہوتا تھا کہ ارولہ اپنے خاون کو اس حد تک ناپسند کرتی تھی کہ اس کے مرنے پر بھی نہ آئی اس سے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ خاون کو اسی نہ قتل کیا یا کرایا ہوگا میں اس کے گاؤں چلا گیا اور نمبردار کے گھر جا ٹھیرا وہاں قتل کی خبر پہنچ چکی تھی میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ارولہ کو بلا کر باہر بٹھا دیں دو کاسٹیبلو کو اس کے گھر کے اردگر پہلے کے لیے اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی اندر سے باہر آئے ارولہ کا گھر قریب ہی تھا نمبردار اسے لیا آیا اور باہر بٹھا کر میرے پاس آ گیا میں نے اسے کہا کہ وہ ارولہ کے مطالق مجھے تفسیر سے بتائے کہ کیسی لڑکی ہے اچھی شورت کی لڑکی نہیں نمبردار نے کہا چلبلی اور ہسنے کھیلنے والی لڑکی ہے اپنے خاون کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا میں کے ہی بیٹھی رہتی تھی یہاں زیادہ تر وقت کھیتوں میں بھاگتے دورتے یا یہ ساتھ جو ندی ہے اس میں کونکتے پھلانکتے گزارتی ہے مقتول کی سوتینی بھاگ کیسی ہے وہ سیدھی لڑکی ہے نمبردار نے جواب دیا ماباب نے اس وقت ظلم کیا کہ اس کم سنی میں اتنی پرانی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے لیکن سب اس لڑکی کی تعریف کرتے ہیں گاؤں میں کسی کی کوئی حرکت وہاں وہ زمین کی نیچے کرے چھپ نہیں سکتی مجھے شک ہے کہ مقتول کے ساتھ اس کی درپردہ دوستی تھی میں نے کہا ورنہ یہ لڑکی اس بھولے کے گھر خوش نہ رہ سکتی عجیب اس جنخہ کسی کے ساتھ کیا دوستی کا لگائے گا یہی جو مارا گیا نمبردہ نے کہا مرد ہوتا تو اس کی بیوی یوں تتلیوں کی طرح عورتی پھرتی لڑکی ہر جگہ کہتی پھرتی ہے کہ میں اس شخص کے مو پر تھکنا بھی گوارہ نہیں کرتی آپ بھی بتائیے داروغہ حضور کسی مرد کی بیوی ایسا لفظ مو سے نکالے تو اس کی لاش گاؤں بھی نہ پڑی ہو مقتول کا باپ کیسا آدمی ہے برا آدمی نہیں اس نے جواب دیا چھوٹی چھوٹی بچوں کے خاطر ان سے اتنی نفرت تھی تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہو سکتی تھی کہ خواہد کی عادت مردوں جیسی نہیں تھی میں نے کہا وہ ضرور کسی کو چاہتی ہوگی یہ بات بھی ہے نمبردہ نے جواب دیا اور میں نے دیکھا کہ وہ چھچک گیا فدویانہ لہجے میں بولا آپ برا نہ مان جائیں آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں کی بات کروں گا مجھے قاتل کو پکڑنا ہے میں نے کہا اگر مجتبہ لوگوں میں میرے باباپ کا نام آتا ہو تو ان کا بھی نام لو مجھ سے کچھ معنی نہیں ورنہ اس کا نتیجہ تم جانتے ہو اس گاؤں سے ایک میل سے کچھ کم فاصلے پر 20-22 گھروں کا ایک گاؤں تھا یہ سارے گھرانے مسلمانوں کے تھے اور مقتول کے گاؤں میں ایک بھی گھر مسلمانوں کا نہیں تھا اور ملہ کے گاؤں اور مسلمانوں کے گاؤں کے درمیان وہ ندی بہتی تھی جس میں اور ملہ کودنے پھلانگنے اور نہانے جائے کرتی تھی وہ علاقہ پوری طرح مہدانی نہیں تھا ندی نیچے تھی اور چٹانوں میں سے بل کھاتی گزرتی تھی اوٹ بہت تھی نمبردار نے مجھے بتایا کہ یہ ایک رواج برگیا ہے کہ مسلمانوں کے گاؤں کے جوان جوان لونڈے ہماری لڑکیوں پر نظر رکھتے ہیں اور یہ کہالی بڑی عام ہو گئی ہے کہ ادھر ادھر کے ہندو گاؤں میں سے کوئی لڑکی کسی مسلمان کے ساتھ لگ گئی ہے ایسی لڑکیوں کی فورا شادی کر دی جاتی ہے لیکن میری یاد میں مختلف گاؤں کی چار ہندو لڑکیاں مسلمانوں کے پیچھے گھروں سے نکل گئی اور مسلمان ہو کر شادیاں کر لی ہیں اور ملا کے مطالق بھی یہی ریپورٹ ملی ہے نمبردار نے کہا شادی سے بہت پہلے مسلمانوں کے گاؤں کے ایک اباس نام کے جوان آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی اسے باباپ نے مارا پیٹا بھا جانے سے روکا میں نے اسے دھبکیا دی لیکن لڑکی تینی دلیر ہے کہ باز نہ آتی ایک رات جب اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے وہ نکل گئی اور بہت دیر سے واپس آئی باب کے آنکھ کھل گئی تھی اس نے لڑکی کو بہت پیٹا اس روز سے وہ رات کو باہر والے دروازے کو اندر سے تارے لگا کر سونے لگا ایک رات عربلا دیوار فرانک کر نکل گئی ہم نے اس کا یہی علاج سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے ورنہ یہ مسلمانوں کے پاس بھاگ جائے گی مقتول کے لیے رشتہ درکار تھا ہم نے فوراً اس لڑکی کا رشتہ دے کر شادی کے دن مقرر کر دیا شادی سے تین روز پہلے لڑکی غائب ہو گئی واپس تھا آئی تو میں دو پنچوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے گاؤں گیا ہم جانتے تھے کہ لڑکی اسی گاؤں میں ہوگی وہاں کے پنچوں سے ہم نے منت سواجت کی کہ لڑکی برامت کر دیں کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے انہوں نے عباس کے باپ سے بات کی باپ نے عباس کو برا بھلا کہا اور ایک جھوپڑے سے لڑکی برامت ہو گئی وہ شام کو نکلی تھی اور اگلے روز دوپہر کو جب ہمیں واپس ملی تو یہاں آ کر اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا بہت دلیل لڑکی ہے ہم نے اس کی شادی زبندستی کی مگر شادی سے ہمارا منشاہ پورا نہ ہوا خاون ایسا نکلا جو اسے لگام نہ دے سکا لڑکی تیسرے چوتھے روز یہاں آ جاتی ہر روز دندی کی طرف نکل جاتی اس کے ساتھ کی لڑکیاں بتاتی کہ وہ چٹانوں میں غائب ہو جاتی ہے ہم مجبور ہو گئے پھر مختون فوج میں بھرتی ہوکا چلا گیا یہ لڑکی بالکل ہی آزاد ہو گئی ہم نے اس کے سسر کو جا کر شرم دلائی لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور تھا کہتا تھا کہ یہاں آتی ہے تو میری بیوی سے لڑتی جھگرتی رہتی ہے سچی بات تو یہ تھی کہ یہ شخص اپنی نئی بیوی کے ساتھ مگن تھا اب بھاس کیسا آدمی ہے خوشحال رمیدار کا بیٹا ہے اس نے جواب دیا خوبصورت جوان ہے جسم طاقت والا ہے مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گاؤں کے متعلق قارین کی دلچسپی کے لیے کچھ بتانا ضروری سمجھنا ہوگا یوں سمجھ لیں کہ اس کفرستان میں یہ لندہ سا پاکستان تھا وہ علاقہ ہندووں کے غالب اکثریت کا تھا جہاں مسلمانوں کی حیشت کیڑے مکوڑوں جیسی تھی زراعت اور تجارت ہندووں کے ہاتھ میں تھی مگر میرے تھانے کے حدود میں مسلمانوں کا یہ گاؤں اپنی مثال آپ تھا آباہ و اجداد سے ان کی جو ارازی ورثے میں آئی تھی وہ خاصی زیادہ تھی اور زرخیز بھی ان لوگوں میں اتحاد تھا اور انہیں احساس تھا کہ وہ ہندووں کے درمیان اقلیت میں ہیں اگر وہ متحد اور خوشحال نہ رہے تو ہندو انہیں کھا جائیں گے ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا ان کے قدمت بڑے اچھے شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھے اور صاف سترے رہنے والے لوگ تھے ان میں دلینی بھی تھی لیکن وہ دلینی کے مظاہریں آپس میں لڑکر نہیں کرتے تھے بلکہ ہندووں کے سر پر سوار رہتے یہی وجہ تھی کہ جو ہندو لڑکے مسلمان لڑکوں سے وابستہ ہو جاتی تھی ان کے باپ اور گاؤں کے دیگر برد مسلمانوں کے مو آنے کی جورات نہیں کر سکتے نمبردار کو محل بھیج کر میں نے ارملا کو اندر بلایا اچھے پرکسس جسم کی لڑکی تھی چہرہ بھی کشش والا تھا رنگ سپیدی مائل گنڈ بھی تھا کچھ تو میں اس کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور کچھ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ لڑکی کھیلاری ہے چہرے پر خوف اور گھبرات قدرتی تھی جو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے دور کر دی اس لڑکی کو بہت زیادہ مخبوم ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی بھی نہیں تھی اسے ساری عمر بیوہ رہنا تھا عورت کے مقابل میں ہندو بڑی ہی ظالم قوم ہیں وہ تو بیوہ ہو جانے والی عورت کو اس کے خواہن کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتے تھے رول یہ دور حکومت آیا تو یہ رسم جسے ستی کہتے ہیں مسلمانوں نے حکم بن کر دی ان دو نے اپنی عورتوں میں سے زیادہ ظلم کیا بیوہ خواہ نوجوان ہی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی زندہ جلانے کے بجائے انہوں نے ساری عمر اپنے جذبات کی آگ میں جلتے رہنے کے لیے زندہ رہنے کا حق دے دیا میں نے عورتوں میں سے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اس عمر میں بیوہ ہو گئی ہے اس کا ردی عمل بلکل سرد تھا میں نے بے تکلف ہی کے باتیں قدر مدائی انداز میں کی تو وہ پوری طرح بے تکلف ہو گئی تمہیں افسوس نہیں کہ تمہیں ساری عمر بیوہ رہنا پڑے گا یہ افسوس ضرور ہے لیکن خواہن کے عملے کا کوئی زیادہ افسوس نہیں اس نے جواب دیا میں اس کے انداز و چہرے کے تاثرات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں قتل کرنے یا کرانے کی اہلیت ہے یا نہیں وہ کس طرح قتل ہوا ہے مرمڈا نے مجھ سے پوچھا یہ معلوم ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتا میں نے کہا قاتل کون ہو سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی اس کی سوتیلیمہ چالباز نظر آتی ہے میں نے اس کا رویہ معلوم کرنے کے لئے کہا اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زندہ رہا تو جاہداد کا وارش ہوگا وہ اپنی اولاد کو وارش برانے گفت گھر میں تھی سنا ہے سمارے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی میرا خیال ہے وہ تمہیں اپنے گھر سے بھگانا چاہتی تھی آپ کو یہ شک ہے کہ میرے خواہد کو اس کی سوتیلیمہ نے قتل کرایا اس نے پوچھا شک نہیں میں نے کہا مجھے یقین ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گی کہ مجھے اس پر ذرا شاہ بھی شک نہیں ارمالہ نے کہا اس بیچاری میں اتنی جورت کہا کسی کو قتل کرنا یا کرانا کوئی معمولی سی بات ہے مسلمانوں اور سکھوں کے مطالق سنا ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں ہمارے مرد تو مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مارتے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے ایک آدمی کو قتل کرایا ہوگا میں اس کے جواب سے مایوس بھی ہوا اور نہیران بھی مجھے توقع تھی کہ وہ مقتول کی سوتیلیمہ کے خلاف میرے شک کو مختہ کرے گی تاکہ میں اس پر شک نہ کروں لیکن وہ اسے بے گناہ ثابت کر رہی تھی میں نے سوتیلیمہ کے خلاف منگھڑک باتیں شروع کر دی اور ملہ نے کسی ایک بات کی بھی تائید نہیں کی بلکہ بعض باتوں کی تردید کی تم اتنی بدھو لڑکی ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ تمہارے خاون کے اپنی سوتیلی ماغ کے ساتھ درپردہ تعلقات تھے میں نے اسے گرمانے کے لئے کہا تم نے آ کر اپنے خاون پر قبضہ کر لیا آپ کس کی بات کر رہے ہیں اس نے کہا اس کی اور میرے خاون کی مولچال ہی بند تھی میرا اس لڑکی کا جو لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا وہ میں کیا کرتی تھی اس بدھو لڑکی کو تو میں نے دھوا لیا تھا میں اسے تنگ کیے رکھتی تھی میں چاہتی تھی کہ وہ میری بھاں ہوا رہے میرے ساتھ ہسے کھیلیں اور خاون کی خلاف نہ بنی رہے وہ مجھے ہسنے کھیلنے اور بلا وجہ بھار نکلنے سے روکتی تھی سچی بات ہے کہ میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا میں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میرا خاون اپنی بسوتینی ماں کے ساتھ دل لگا لے اور مجھ سے دور رہے لیکن اسے کوئی لڑکی دل لگانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی وہ اپنے آپ کو بڑا خوبصورت جوان سمجھتا تھا تم نے اسے دل لگانے کے قابل کیوں نہ سمجھا آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو عورت کے دل میں کسی مرد کے خلاف نفرت پیدا کر دیتی ہیں اس نے کہا لیکن اس شخص میں سب سے زیادہ قابل نفرت نہ دیئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مہاراجہ اندر سمجھتا تھا شادی کے پہلے روز مجھے کہہنے لگا کہ آج دس بارہ لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اتنی ساری لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی میں جب اس کے گھر بیا ہی تو اس کی ماں ہم عمری کی وجہ سے میری سہیلی بن گئی اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ میرے خاوند اس میں دست نرازی کی تھی اور اسے کہتا تھا کہ اس کا خاوند بڑھا ہے اور وہ خود خوبصورت جوان ہے اس لڑکی نے اس کے باپ کو بتا دیا باپ بیٹے میں سکھ نرازگی پیدا ہو گئی باپ نے اپنی بیوی کے زور دینے پر بیٹی کی شادی کی کوششیں شروع پر دیں میرا باپ میرا رشتہ دینے پر لازی ہو گیا میرا سسر کہتا تھا کہ شادی جلدی ہونی چاہیے لیکن ہماری طرف سے دیر ہو گئی دیر کی کیا وجہ تھی میرے باپ کے پاس پیسے کم تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا نہیں تو اس نے کسی قدر مکلا کر کہا میں نے انکار نہیں کیا تھا اور تم شادی سے دو تیر روز پہلے گھر سے ہی غائب ہو گئی تھی میں نے ہستے ہوئے کہا اس کی شوخی اور بیٹکلوفی ختم ہو گئی میں نے اسے کہا زیادہ حیران نہ ہو ڈنڈنے کی بھی ضرورت نہیں اگر تم عباس کو اتنا زیادہ چاہتی ہو تو یہ کوئی جنوب نہیں میں تمہیں گرفتار تو نہیں کر لوں گا میں نے اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لئے کہا مجھے تو خوشی ہے کہ تمہیں ایک مسلمان کو چاہتی ہو میں بھی مسلمان ہوں تو بھاری مدد کروں گا میں اسے اپنے مطلب کے لئے جہاست دے رہا تھا میرے فرائض ایسے تھے کہ ہندو مسلمان میری نظر میں ایک تھے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا مجھے ایک قاتل کو پکڑنا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو کر عباس کے ساتھ شادی کرلو کی کیا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہیں ساری عمر کی بیوگی سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے تم نے شاید سوچا بھی یہی تھا اس کی زبان دھک لانے لگی وہ دراصل دیہات کی ان شوخ اور چنچل لڑکیوں میں سے تھی جن کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی رملا کو میں نے بولنے اور بولتے رہنے کا واقع اور حوصلہ دیا تھا اس کی زبان بلغام ہو گئی جہاں میں نے اسے ایک کاری ضرب دی اس کی زبان دھک لان گئی اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا کئی بار پوچھنے کے باوجود کہ وہ گھر سے بھاگ کر عباس کے پاس چلی جائے گی اس نے کوئی ایسا جواب نہ دیا جسے میں اعتراف سمجھتا کبھی کہتی عباس کا میرے خواہد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کبھی کہتی آپ کوئی اور بات پوچھے ایک دو بار اس نے ہسنے کی ناکام کوشش بھی کی مجھے شک ہونے لگا کہ اپنے خواہد کے قتل کے ساتھ اس کا گہرہ تعلق ہے فکر تو مجھے پہلے ہی تھا اس کی باتوں سے شک رفع ہوتا جا رہا تھا اب عباس کے ذکر سے اس کا جو حال ہونے لگا اس سے میرے شک عود کر آیا اور پختہ ہونے لگا میں نے سوچا اسے جذبات کے جال میں لائے جائے سنو اور منا میرا پولیس کی مخصوص چلاکی اور استاذی کو بلوئے کار لاتے ہوئے کہا میں نے تمہارے ساتھ بادر کیا ہے کہ تمہاری اور عباس کی مدد کروں گا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے جھوٹنا بولنا اور منا مجھے ہر ایک بات کا پتہ ہے کہو تو تمہاری اور عباس کی چار ملاقاتوں کا پورا حال سنا دوں بلو نگدی والی چٹانوں کے اندر کی باتیں سنا دوں میں تمہارا امتحان لیڑے کیلئے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے آپ میری محبت کے حساب نہیں لگا سکتے اس نے سر جھکا کر دیوی آواز میں جواب دیا اور مجھ سے پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں قربلا میں نے اپنے لمبوں لہچے میں فلمی ہیرو والی مصنوعی جذبات یہ پیدا کریں گے کہا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بھی محبت کی ہے وہ لڑکی بالکل تم جیسی تھی وہ بھی یہی کہا کرتی تھی میری محبت کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا خدا نے اس سے محبت کی اتنی بڑی قربانی مانگی جو مرد بھی دینے سے گھبراتے ہیں لیکن اس نے یہ قربانی دی یہ قربانی جان کی تھی مجھے اب اپنے سارے مقالبے یاد نہیں رہے میں نے جذباتی ایکٹنگ سے اسے متاثر کر لیا اور پوچھا کیا تم برداشت کر لو کی کہ اباس فاسی چڑھ جائے فاسی چڑھو اس کے دشمن اس نے کہا آپ اسے کس جرم میں فاسی چڑھائیں وہ تمہارے خوابی کا قاتل ہے میرے آگے ہو کر دیوی آواز سے کہا اور تم اچھی طرح جانتی ہو وہ جس طرح بکی اور جس طرح تڑپی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کبھی میرے موہ کی طرف دیکھتی کبھی دردر دیکھ لکھتی اس کے ہوت کاپتے مگر دبان سے کوئی لفظ نہ نکلتا میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اس کے آسو بہنے لگے میں باہر نکل گیا ایک کاشتے وال سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے گاؤں جائے اور عباس نام کے آدمی کو یہاں لے آئے پھر دوبارہ میں کمرے میں آ گیا کیا آپ اس لئے مجھ سے یہ باتیں پوچھتے رہے تھے اور اللہ نے روتے ہوئے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا ہر بات سچ بتائی آپ نے جو نہیں پوچھی وہ بھی بتا دی اگر عباس قاتل ہوتا تو میں یہ نہ کہہ دیتی کہ نہیں عباس کو میں نہیں جاتی کہ وہ کون ہے میں یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھے اپنا خوابت بڑا اچھا لگتا تھا میں نے اس کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق اس پر جرہ شروع کر دی وہ بلا جھجک جواب دیتی گئی اس نے کئی بار کہا کچھ اپنے خوابت سے نفرت تھی اور میں عباس کو چاہتی تھی اس نے یہ بھی کہا خوابت کو قتل کرنے کی کیا ضرورتی اس نے مجھے عباس سے ملنے سے روک تو نہیں لیا تھا وہ کوئی دیوار تو نہیں تھا مجھے ایک نہ ایک دن گھر سے بھاگنا تھا مشلوان ہونا تھا اور عباس کے ساتھ شادی کرنی تھی اگر یہ جرم ہے تو مجھے گرفتار کر لو راکپوت کی بیٹی ہو وہ مسلمان کی بیوی بن کے رہو گی لڑکی میری توقع سے زیادہ تیز اور ہوشیہ تھی میں اس کے ان الفاظ سے متاسکہ ہوا کہ وہ مسلمان کی بیوی بن کے رہے گی اس نے یہ الفاظ شاید مجھے خوش کرنے اور مجھے اپنا ہمدرد بنانے کے لیے کہے تھے اب چونکہ اس کی زبان پھر رواہ ہو گئی تھی اس لیے میں نے اسے لقمیں دینے شروع کیے اس قسم کے مشتبہ کو بولنے سے روکنا نہیں چاہیے زبان میں لگام ہوتی ہے تو کئی پڑھنے اٹھا دیتی ہے سوربنا کا بولنا اب پہلے بولنے سے مختلف تھا اب اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے اور وہ عباس کو قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی اسے شاید توقع تھی کہ زیادہ سے زیادہ بولنے سے اور جو مو میں آئے وہ کہتے چلے جانے سے عباس بچ جائیں گا میری حسنہ افضائی اور لقموں اور سوالوں سے بات پھر مقتول پر آگئی دیکھئے میں جھوٹ نہیں بول رہی اس نے کہا میں نے اپنے خوابن سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے جو کبھی بھی محبت میں نہیں بدل سکی آخر کو وہ برد تھا اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا تعلق عباس سے ساتھ ہے اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کس کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے میلے کہا جوان مرد ہو اور دلیر ہو تو جاؤ اس سے اپنی بیزتی کا بدلہ لے لو مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دیکھو آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا گھٹی آدمی تھا اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ دوستی لگا کر دکھاؤں گا مجھے معلوم نہیں کہ وہ باہر کیا کرتا تھا میرے ساتھ وہ لڑکیوں کی باتیں کرتا رہتا تھا میں نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بچورت لڑکی بھی بات کرنا پسند نہ کرے اس نے کہا کل دیکھ لے نا دوسرے دن وہ اپنے ساتھ ایک جوان عورت کو لیایا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی میرا خوابط اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتا اور مجھے مشکرا مشکرا کر دیکھتا رہا یہ عورت اس سے تین چار سال بڑی ہے وہ اس کے گاؤں کی رہنے والی ہے تمہیں غصہ آیا ہوگا میں نے کہا میں نے اس عورت سے بھید لیا تھا اس نے کہا وہ مجھے جانتی تھی میں اسے جانتی تھی وہ بیوہ ہے تین سال ہوئے اس کا خوابط مر گیا ہے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس نے صاحب کہا کہ سرحے میرے خوابط کے ساتھ تمہاری بڑی کہلی دوستی ہے اس سے غصہ آ گیا میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیوں آئی ہو اس نے جواب دیا کہ تمہارا خوابط میرے بھائی کے دوست ہے یہ میرے بھائی کے پاس ہمارے گھر آتا رہتا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جن سے مجھے شک ہوا کہ اس کی نیئر ٹھیک نہیں بیوی کے پاس چلو وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے اس عورت کا باپ بڑھ چکا ہے اس کی عبادت ہی ہے گھر میں اور کوئی نہیں یہ گھر میں اکیل ہی ہوتی ہے اور میرا خوابط اس کے گھر جاتا رہتا ہے یہاں عربلا نے ایک ایسی بات کہی کہ میں چوک اٹھا اس عورت کا بھائی میرے خوابط کا دوست تھا وہ اسپتال میں ملازم ہیں صبح سویری سائیکل پر چلے جاتا ہے اور شاب کو آتا ہے پیچھے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا اس کے بعد میرے نہیں سنا کہ عربلا کیا کچھ کہتی رہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چھے بیل دور ایک سرمکاری اسپتال تھا مقتول کا یہ دوست اس اسپتال میں ملازم تھا میرے دماغ میں زہر کا انگیشن آ گیا اب عربلا نے سنایا کہ اس کا خوابط اس آدمی کی مہن پر دولے ڈال رہا تھا مجھے یوں تسکین محسوس ہوئی کہ زہر انجکٹ کرنے کا مہمہ حل ہو گیا ہو مہن نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہوگا کہ مقتول اسے پولیشان کرتا رہتا ہے بھائی نے مقتول کو زہر کا انگیشن دے کر نکالے لگا دیا یہ سوال ابھی جواب طلب تھا کہ مقتول کھیتوں میں کیسے جا گیا شاید اس آدمی نے اسے اپنے گھر ختم کی اور رات کو لاش کھیتوں میں جا بھی کی میں باہر نکلا اب باس آ گیا تھا وہ خوبرو جواب تھا ہندووں میں کھڑا ساپ فتح چلتا تھا کہ یہ جواب کسی الگ کھلک قوم کا ہے جو ہندو قوم سے مرتن اور آلہ ہے لیکن جب مجھے یہ خیال آیا کہ یہی قاتل لکھنا تو بڑا قیمتی جوان فاسی چڑ جائے تھا مجھے بہت دکھ ہوا انچان جوانی کے جذبات سے ایسا انتھا ہوتا ہے کہ نتائج کو بھول جاتا ہے میں اس کی کوئی وزن نہیں کر سکتا تھا مجھے ایک قاتل کی ضرورت تھی اور یہ میرے فرض کا تقاضی تھا مجھے امید کی ایک کرن نظر آ گئی تھی میں اس کی روشنی میں ہاتھ پاؤ بھارنے جا رہا تھا میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ مقتور کے باپ سوتینیبہ، عباس، سرولہ اور دونوں گاؤں کے نمبرداروں کو تھانے لے چلو میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اکیلہ چھے میل دور شویل اسپتال کو روانہ ہو گیا سورت غرب ہونے میں بھی خاصا وقت تھا میں نے گھوڑے کو اینڈ لگائی میلی کوشش اور دعا یہ تھی کہ میں اسپتال اس وقت سے پہلے پہنچ جاؤ جس وقت اس عورت کا بھائی وہاں سے چھٹی کرتا ہے جس کے پیچھے مقتور پڑا رہتا ہے گھوڑے سے مجھے بروقت پہنچا دیا ڈاکٹر مل گیا اسی ڈاکٹر نے مقتور کی علاج کا پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ مجھے جانتا بہچاتا تھا اس نے پوسٹ مارٹم کی باتیں شروع کر دی اس نے بتایا کہ علاج کے جگر گردوں اور دل کے ٹکرے ڈیوارٹری میں ماہرین کے وائلے کے لیے بھیٹیے گئے وہاں سے پتا چل جائے کہ ظہر کون سا تھا اور موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا تھا اس نے بھی میری طرح حیرت کا اظہار کیا کہ ایسے پس ماندہ دیہات میں بھی ڈاکٹر نے طریقے سے قتل ہونے لگے ہیں مجھے یقین ہے کہ انڈکشن وانی سریج اسنوال کی گئی ہے ڈاکٹر نے کہا لیکن گاؤں میں سریج کس کے پاس ہو سکتی ہے سریج آپ کے ہسپتال سے گئی ہے میں نے کہا کول لے گیا تھا یہی معلوم کرنے آیا ہوں میں نے کہا اور ہسپتال کے اس ملازم کا نام لے کر کہا مجھے اس پر شک ہے میں نے ڈاکٹر کو اپنے شک کی وجہ تفصیل سے بتا دی اور اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے اور یہاں کیا کریا کرتا ہے اس نے بتایا کہ ہسپتال میں ایک دو کمپورنڈر ہے ایک سرجری زخوہ وغیرہ کے لیے اور ایک دوائیہ مکشر وغیرہ بنانے کے لیے اور یہ ملازم دونی کی مدد کیلئے دونوں کے ساتھ کام کرتا ہے مریضوں کے وارڈ میں بھی کبھی کبھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے چونکہ وہ کمپورنڈر نہیں تھا اس لئے ناکٹر اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا اس نے ایک کمپورنڈر کو بلائیا اور اس نے کہا کہ میں اسے جو کچھ پوچھنا چاہوں پوچھ لیں ناکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مقتور کی لاز کے پوست وارٹم میں یہی کمپورنڈر مدد کیلئے ساتھ تھا یہ ملازم انجیکشن بھی لگایا کرتا ہے میں نے پوچھا لگا سکتا ہے کبھی مریضوں کا رش ہو جائے اور ہمیں فرسک نہ ہو تو یہ انجیکشن لگا دیتا ہے یہ پیشن نظر رکھیں کہ اس دور میں اسپطالوں میں اور پریویٹ ڈیکٹروں کے یہاں مریضوں کا آج والا رش نہیں ہوتا تھا اسپطالوں کے وارڈ خالی پڑے رہتے تھے لوگوں کو خالص مزا ملتی تھی اس لئے تندرست رہتے تھے دوائیوں کی کمی بھی تھی آج کل کی طرح اتنی زیادہ دوائیاں نہیں تھی مکشر چلتے تھے انجیکشن کسی کسی مریض کو لگتا تھا یہ خیال عام تھا کہ انجیکشن صرف اس مریض کو لگائے جاتا ہے جس کے بچنے کی امید بہت کم رہ جائے تم نے مقتور کی لاش بڑی اچھی طرح دیکھی تھی میں نے کمپاورڈر سے کہا ایک دو روز پہلے یہ آدمی اسپطال میں آیا تھا یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ڈاکٹر نے کہا وہ مجھ سے مقتور کا نام پوچھ کر اپنا ریجسٹر دیکھنے لگا ہر مریض کا نام ریجسٹر میں درج ہوتا تھا ڈاکٹر نے چار پانچ جنروں کے نام دیکھ لیے مقتور کا نام کہی نہیں تھا پڑسو آیا تھا کمپاورڈر نے کہا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا آپ کو یاد نہیں اس مارٹم کرتے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آدمی کو میں نے کل ہسپطال کے برابدے میں کھڑے دے گا تھا دوائی لینے آیا تھا آپ نے ریجسٹر دیکھ لیا ہے کمپاورڈر نے جواب دیا اس کا رام ریجسٹر میں نہیں تو یہ دوائی لینے نہیں آیا ہوگا میں اپنے کام میں مضروف ہو گیا اپنے ملازم کو بلایا وہ برابدے میں مقتور کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا شاید اسی سے ملنے آیا تھا دوسرے دن ملازم نے صبح مجھے بتایا کہ کل جو آدمی اسے ملنا آیا تھا وہ قتل ہو گیا ہے میں نے اسے بتایا کہ اس کی لاش آ چکی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہا ہوں میں واپس آیا تو اس نے مجھ سے پوسٹ مارٹم کے مطالق پوچھا میں نے اسے بتایا کہ اسے انجکشن کے ذریعے زہر دیا گیا ہے اس نے کہا وہ میرا دوست تھا اس کمپاورڈر نے یہ ساری باتیں خود ہی نہیں بتائی تھی میں اور ڈاکٹر اس سے جو کچھ پوچھتے رہے اس سے اس کا یہ بیان بنا ذرا ذہن پر زور دو میں نے اسے کہا یاد کر کے بتاؤ کہ جس وقت تم نے اسے یہ بتایا کہ مقتول کے جسم میں زہر انجکٹ کیا گیا ہے تو اس وقت اس نے کیا کہا یا کیا کیا تھا اور اس کے حرکتوں کو تم نے غور سے دیکھا تھا اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہا میں نے غور سے نہیں دیکھا اسے افسوس ضرور ہوا تھا یہ یاد رکھو میں نے اسے کہا میں اور ڈاکٹر صاحب تم سے جو باتیں پوچھ رہے ہیں ان کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کل پڑھ سو یہاں سے سرنج اپنے ساتھ گھر تو لے کر نہیں گیا تھا مجھے بتا کر تو نہیں لے گیا تھا اس نے جواب دیا اگر چوری چھپے لے گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں آپ کے پاس سرنجز زیادہ ہے میں نے ڈاکٹر سے کہا انڈکشن لگتے ہی کسے ہیں ڈاکٹر نے جواب دیا اور کمپاورٹر سے پوچھا کیوں بھائی تو پارے پاس ایک ہی سرنج ہوگی استعمال کے لیے ایک ہی رکھی ہوئی تھی کمپاورٹر نے جواب دیا آج وہ ٹوٹ گئی ہے اسی ملازم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹی ہے اور علواری میں ایک اور رکھی نہیں وہ نکال لی ہے میں اچھل پڑا اور پوچھا اس کے ہاتھ سے کس طرح ٹوٹی ہے پوری بات سناو اور بتاؤ کس وقت ٹوٹی ہے اس وقت تو نہیں ٹوٹی جب تم اسے بتا چکے تھے کہ مقتول کو جہل انگیکشن کے ذریعے دیا گیا ہے جی ہاں اس نے جواب دیا میں اسے پوچھ مارٹ اپ رپورٹ کے متعلق بتا کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ مجھے فرش پر کچھ گرنے اور ٹوٹے کے آواز آئی میں سمجھا کوئی شیشی گر کر ٹوٹی ہے دیکھا یہ ملازم پرش پر پڑے ہوئے سرنج کے ٹکرے پاؤ سے ایک طرف کر رہا ہے میں نے اسے ڈاٹا اس نے سرنج ٹری سے اٹھائی ہی کیوں اس نے کہا کہ گرب پانی سے ساپ کرنے لگا تھا ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے میں نے اسے کہا کہ یہ تو صبح سے اُبلتے ہوئے پانی میں پڑی رہی ہے تمہارا اس سے کام ہی کیا تھا اس سرنج سے کسی مریض کو انگیکشن تو نہیں لگایا ڈاکٹر نے گھبرا کر پوچھا نہیں جی اس نے جواب دیا چار پانچ دن گزرے ایک مریض کو اس سے انگیکشن لگایا تھا میں اس ملازم کو اتھانے لے جا رہا ہوں میں نے ڈاکٹر سے کہا اور اسے اتھانے لے گیا اپنے دفتر میں بٹھا کر اس سے پہلا سوال کیا مقتول کو انگیکشن کس وقت دیا تھا وہ بہت گھبرایا اس قدر زیادہ کہ اس کے ہون بڑی زور سے ہلے مگر اس کے موہ سے کوئی آواز نہ لکھ لی اور سے سن میرے بھائی میں نے کہا حوصلہ قائم رکھو تجھے لمبا چکر نہ دو میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تم سے پوچھوں گے مقتول تمہارے پاس اسپتال کیوں آیا تھا اور تم نے سنجھ اس کے پوست مارڈم کے بعد کیوں توڑی میں نے ہی کیوں نہ توڑ دی مجھے مہلے سیدھے سے سوال کا سیدھا سے جواب دو تم نے مقتول کو انگیکشن لگایا تھا نا اس کا سر اقرار میں ہلا لیکن یہ جمبش بڑی ہی خفیف تھی شابس مہلے دوستانہ لہجے میں کہا تم نے میرا کام آسان کر دیا ہے اب میں تمہاری مدد کرو گا تمہیں سزای موت نہیں ہونے دوں گا وہ کرسی سے اچھل کر اٹھا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے بلند آواز میں بولا ہاں حضور اسے انگیکشن میں نے ہی لگایا تھا لیکن مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ دوائی کیا ہے دوائی تم نہیں لائے تھے میں نے کہا جھوٹ بولنے پر آ گئے ہو دوائی وہ خود لائیا تھا اس نے جواب دیا تم دوائیوں کے نام نہیں پڑھ سکتے اس کے پاس ایک چھوٹی سی شیشی میں چند ایک قتل دوائی تھی نے جواب دیا شیشی پر کوئی لیول نہیں تھا مجھے ایک خیال تو یہ آیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ مقتول نے خودکشی تو نہیں کی زہر لاکر اسے کہا ہو کہ یہ دوائی ہے اس کا انگیکشن کر دو تم نے یہ تو پوچھا ہوگا کہ یہ کیسی دوائی ہے پوچھا تھا حضور اٹھو میں نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی بھی بٹھایا اور کہا ساری بات سنا دو پھر میں اپنی بات کروں گا وہ بولا وہ میرا دوست تھا اسے کمزور سمجھتا تھا معلوم نہیں یہ وہم تھا یا وہ واقعی کمزور تھا چہر اور جسم سے کمزور ہی لگتا تھا مجھ سے طاقت کی دوائیہ پوچھتا رہتا اور جوگیوں سنیازیوں سے دوائیہ لیتا رہتا تھا شادی کے بعد وہ پریشان رہنے لگا دراصل اس کی بیوی اچھی لڑکی نہیں وہ مقتول کو پسند نہیں کرتی تھی یہ بھرتی ہو کر چلا گیا اب چھٹی آیا تو اس کی بیوی میکن سے نہ آئی میں اسے کہتا رہا کہ وہ خود نہیں آئی تو تم جا کر لیاؤ وہ نہیں جاتا تھا تین چار روز چھٹی گزار کر اسپیدال میں میرے پاس آیا مجھے چھوٹی سی ایک شیشی دکھا کر کہہ رہے لگا سنیازیوں سے یہ دوائی لائیہ ہو کسی نے بنایا تھا کہ ان کے پاس ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ انسان کو لوہا بنا دیتی ہے وہ کوئی ایک گوز دور ندی کے کنارے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں میں وہاں گیا انہیں بتایا کہ میں بہت کمزور ہوں ان کے بڑے سنیازی نے مجھے کہا کہ عام لوگوں کے لیے سستی دوائیاں ہیں جو بہت دنوں بعد اثر کرتی ہے ایک دوائی ایسی ہے جو خون میں ملتے ہی اپنا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ انسان جن بن جاتا ہے اس میں بھیسے اور گھنڈے جیسی طاقت آ جاتی ہے وہ کھڑے درختوں کو جھڑ سے اکھاڑ پھیکتا ہے لیکن یہ دوائی بہت مہنگی ہے صرف راجے مہاراجے لیتے ہیں کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا اس نے مجھے صرف ایک خوراک کی قیمت ایک سو روپیہ بتائی یہ خیال رکھیں کہ ان دنوں کا ایک سو روپیہ آج کی تقریباً ایک لاکھ کے برابر ہوا کرتا تھا یہاں میں ایک اور بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس دور میں اور آج کی دور میں روپے پیسے کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ویدہ ہو گیا ہے لیکن لوگوں کی عادتیں اور وہم نہیں بدلے میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ مردوں پر بڑھاپے میں بھی جوان بنے رہنے کا خب سوار رہتا تھا اور جوان اس وہم میں مبتلا رہتے تھے کہ وہ کمزور ہیں وہ حکیموں جوگیوں اور سنیاسیوں سے دوائیاں لیتے رہتے تھے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خب مڑ گیا ہے جوگیوں اور سنیاسیوں کی دوائیوں کی جگہ انگلیزی دوائیوں نے ڈیلی ہے فلموں ناولوں اور رسالوں نے جوانوں کو ذہنی اسکبازی کا آدھی بنا دیا ہے جون جو فلمیں ناول اور رسالے وغیرہ پھیلتے جا رہے ہیں طاقت کی دوائیوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے اخلاقی پستی کے ساتھ جسمانی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے مقتول کچھ تو جسمانی لحاظ سے دبلہ پتلا تھا باقی قصر اس کی بیوی نہ آ کر پوری کر دی اس نے ابباس کو دل میں بٹھا رکھا تھا جو فل واقع خوبصورت اور طاقتور جوان تھا ارملا باس کی محبت کی زیر اثر مقتول سے نفلت کرتی اور اسے تانے دیتی تھی ارملا کا دل جیتنے کے لیے اس نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیوی والا جوان بننے کی کوشش شروع کر دی اس قسم کے جوان استحاری حکیموں اور سنیازیوں کی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں اس ملادم نے بتایا کہ مقتول سنیازی کی باتوں سے مشہور ہوا اور اسے کہا کہ اس کے پاس ایک سو روپیہ تو نہیں لیکن وہ یہی دوائی لے گا اس کی منت سماجت سے سنیازی پیجاز روپے تک آ گیا مقتول نے اسے پینتالیس روپے دیئے اور اس نے اپنے کسی بالکے سے کہا کہ اسے شیشی میں سات اٹھ قتلیں وہی دوائی ڈال دیں دوائی دینے سے پہرے سنیازی نے اسے طریقہ استعمال بتا دیا تھا کہ یہ موہ کے رستے نہیں لینی اسے خون میں شامل کرنا ہے جس کا ذریعہ انجیکشن ہے اس نے مقتول سے کہا اسی لئے یہ صرف راجے مہاراجے استعمال کرتے ہیں ان کے پاس ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انہیں گھر آ کر انجیکشن کر جاتے ہیں عام لوگوں کو انجیکشن نصیب نہیں ہوتا مقتول کے پاس انجیکشن کا انتظام تھا اسپتال کا ملازم اس کا دوست تھا اس نے سنیازی کو پیتالیس روپے دیئے اور بالکہنوں سے شیشی میں دوائی ڈال دی وہ وہاں سے سیدھا اسپتال چل گیا اور اپنے دوست سے ملا اسے بتایا کہ اس دوائی کے انجیکشن کرنا ہے اس ملازم نے اسے کہا کہ احمد تال میں انجیکشن نہیں کر سکتا وہ شام کو سیرچ چونی چھپے گھر لے آئے گا ان کی دوستی کہہ رہی تھی ملازم نے دوستی کہا قدا کیا شام کو سیرچ گاؤں میں لے آیا مقتول نے شام کا کھانا اسی کی گھر کھایا اس کے بعد اس دوست نے مقتول کو اس دوائی کے انجیکشن دے دیا ملازم نے اپنے بیار میں کہا کہ انجیکشن لگنے کے آت پر مقتول نے سر کی گھرانی اور جسم میں کچھ بیچائنی کی شکایت کی ملازم نے اسے کہا کہ سنیاسیوں جوگیوں کی دوائیوں میں یہ اثر ہوتا ہے جو دوائی کعب کرنے والی ہوتی ہے وہ جسم میں بیچائنی پیدا کرتی ہے اگر ایسا نہ ہو سمجھ لو کہ دوائی بیکار ہے باتیں کرتے کرتے ملازم نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے آئے وہ مان گیا اور بولا کہ اب ہی چلا جاتا ہوں ملازم نے اسے کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا اس سے میں کہلے لگا میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے میں ابھی جاؤں گا وہ نہ آئی تو اسے اٹھا کر لیا ہوں گا میرے جسم میں طاقت آگئی ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا رات کو گاؤں میں شور شرامہ سے سنا ملازم نے اپنے بیان میں کہا میری آگ کھل گئی وہاں آیا تو پتا چلا کہ مقتول کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے میں دوڑا گیا اور لاش دیکھی کپڑوں پر خون نہیں تھا کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی وہاں نمبردار دو آدمی کھڑے کر کے تھانے چلا گیا تھا اوروں نے لاش کے قریب نہ جانے دیا مجھے ہی شک ہوا کہ میں نے اسے جس نوائی کے ایک جکشن دیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے میں نے کسی کو بتایا نہیں دوسرے جن میں بہت سویرے اسپتال چلا گیا کیونکہ کمپارٹر کے آرنے سے پہلے مجھے سرنج واپس رکھنی تھی میں نے سرنج جملتے پانی میں رکھی اور اسے خوب تھویا اس کے ساتھ مجھے یہ بھی خیال آتا رہا کہ سریاسی ایسے جاہل تو نہیں ہو سکتے کہ زہریری دوائی دے دے موت کا باعث کچھ اور ہوگا میں پوست مارٹم رپورٹ کا اتظار کرتا رہا پوست مارٹم کی بات پانی نے بتایا کہ مقتول کو زہر کا انگیشن دیا گیا ہے اور بازوں میں جہاں سوئی داخل ہوئی تھی وہاں زہر کا اثر بڑا صاف ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اسی دوائی کا اثر ہے میرا دباغ چکرا گیا مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ یہ کوئی تیز زہر تھا جو سریج میں اولتے پانی سے بھی شاید نہ دھلیں میں ڈر گیا کہ کسی کو اس سریج سے ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا ایجکشن دیا تو زہر کا اثر اس میں بھی چلا جائے گا کمپورڈر نے ایک مریض کو دوائی دے رہا تھا میں نے سریج صاف کرنے کے محالے اٹھائی اور پرش پر پھیک دی مکانچ کی تھی ٹوٹ گئی کمپورڈر نے مجھے ڈاٹا اور کالیا بھی دی میری دل میں کہا کہ میری ترخواہ سندس سے نجو کی قیمت کاٹ لی جائے تو ابھی مجھے افسوس نہیں ہوگا میں نے سریج توڑ کر کسی اور کو مرنے سے بچا لیا تھا میں نے اس سے اس کے بیار کے مطابق بہت کچھ پوچھا یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں تک سچ کہہ رہا ہے وہ سچا معلوم ہوتا تھا یہ یاد کر کے بتاؤ کہ جب وہ جالے کے لیے اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ ابھی اپنی بیو کو لائے گا تو تم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی باتوں میں رداز میں غیر معمولی تبدیلیاں آگئی ہے بڑا بارنا اس کی عادت تھی اس نے جواب دیا لیکن جب وہ اٹھا اور بولنے لگا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلیاں آگئی ہے اور یہ اس دبائی کا اثر ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں رہا تھا یا اس میں بھیسے اور گھنڈے جیسی طاقت آگئی اس طرح اس نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے پھر بار میں ڈاکٹر کی رائے لی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ زہر کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دباغ اس کے قابو میں لڑا رہا زہر کی تلخی کو وہ طاقت سمجھتا رہا اور اپنی بیوی کے گاؤں کی طرف چل پڑا ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سیدھے راستے سے نہیں گیا ہوگا ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہوگا گرا بھی ہوگا آخر وہاں گرا جہاں اس کی لاش پڑی تھی یہ بڑی عذیتناک موت منا ہوگا یہ آدمی مقتول کے ساتھ سنیاسیوں تک نہیں گیا تھا مقتول نے اسے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ کہا ہے جوگی، سنیاسی اور سپیر خانہ بدوش ہوا کرتے ہیں جنگلوں میں سانپوں اور جڑی بڑیوں کی تلاش میں پیرتے رہتے اور کئی آرزی طور پر ویرانوں میں قیام کرتے تھے ان کی دوائیوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوا کرتی تھی دیہاتی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایسی دوائی بھی ہے جو انچار کو ڈیڑھ سو سال تک بھولا نہیں ہو لے دیتی لوگ ان کی بہت آو بھگت اور خدمت کیا کرتے تھے یہ دوہوں میں یہ زیادہ مقمول تھے اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے مجھے ان سنیاسیوں کے ڈیرے پر چھاپا مرنا تھا بگر احتیاط سے اگر میں تھانے دار بن کرواہ جاتا تو سنیاسی کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی آدمی کو پیتا لے سر میں کی کوئی دوائی نہیں دی وہ فورت سمجھا تھا کہ یہ پولیس جو آئی ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کروڑ ہے ایسا کوئی گواہ نہیں تھا جو سنیاسی کو پہچانتا ہو یا یہ ثابت کر سکتا ہو کہ مقتول نے اس سے دوائی لی تھی اسپطال کے اس ملازم کو اپنے ساتھ لے جانے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا اس نے زہر کا انگلیکشن طاقت کی دوائی کے دھوکے میں دیا ہے اس شخص کے حق میں صرف یہ بات جاتی تھی کہ اس نے سرچ پوس ماتم ریپورٹ کے بعد توڑی تھی جس کا گواہ کمپاؤنڈر تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں مقتول نے زہر کا انگلیکشن لیا ہے اس ملازم کے بیانے مجھے بعض باتیں مشکوک نظر آ رہی تھی اس کے سارے بیان کو میں نے سر نہیں سمجھ لیا تھا مجھے کی دیکھنا تھا کہ دوائی دیلے والے سریاسی کا وجود ہے یا یہ ملازم کے افصالے کا فرضی کردار ہے میں نے یہ طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ جوانی کی تلاش میں بارہ بارہ پھیلنے والا دورت پر جاگندار بن کر سریاسی کے پاس جاؤں مجھے کامیابی کی سو فیصد توقع نہیں تھی لیکن ایک سراخ کے واضح اشارہ ملنے پر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا سریاسی کے دو ملنے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایک جکشن لگانے والے ملازم نے مجھے گمرا کیا ہے اور وہ مجرم ہے رات بہت گزر گئی تھی میں مسلسل تپتیش سے تھک بھی کیا تھا اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں جوگیوں اور سریاسیوں کی نخلیں جانتا تھا اورہیں نیند سے جگانا ٹھیک نہیں تھا میں نے ملازم کا حوالات میں مند کر دیا جن لوگوں کو تھانے مٹھا رکھا تھا میں نے دھرا دھمکا کر گھروں کو جانے کی اجازت دی دی ابباس جانے کے بجائے میرے پاس آ گیا علی جہ اس نے مجھے کہا اگر آپ نے مجھے اس بنا پر قتل کے شبہ پر بلایا تھا کہ ارملا کا میرے ساتھ ملجول ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے گھر نہ جانے دے اپنی تسلی کر کے مجھے چھوڑے اگر علی جہ نراضہ ہو تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں ارملا کی محبت سے ہی کار نہیں کروں گا اگر اس لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ میرے دل ابباس کے ساتھ ہے تو ابباس سولی پر کھڑا ہو کر بھی کہے گا کہ ہاں میرے دل ارملا کے پاس اور اس کا میرے پاس ہے مجھے ہی جوان بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کے چہرے پر رونق جسم میں جان اور باتوں میں بھی جان تھی میں نے ایک کندے پر ہاتھ در کر اور مسکرا کر کہا ابباس یار مجھے روب دے رہے ہو کیا کہنا چاہتے ہو علی جہ اس نے کہا روب کی کوئی بات نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارملا کو میری بیوی بننا ہے وہ اب میرے پاس آئے گی اسے ساری عمر بیوہ رہنے کے لیے ہندو نہیں رہنے دوں گا اسے میرے پاس ہی آنا تھا اس کے لیے اس کے خواہنے کو قتل کرنا یا کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانا ملکل ضروری نہیں تھا ارملا نے اسے اپنے باؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا وہ اس کی زندگی میں میرے پاس آ سکتی تھی میرے بولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی طلاق لیے بغیر میرے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور انہیں کہا تھا کہ لڑکی اسلام قبول کر لے اس کی پہلی شادی جو ہندو مدھم کے تحت ہوئی ہے منشوخ ہو جاتی ہے اسے اسلامی شریعت کے تحت شادی کرنی پڑے گی جو وہ ہندو خامد سے طلاق لیے بغیر کر سکتی ہے تم اس کی شادی سے پہلے اسے کیوں نہ لے گئے میرے والدین نہیں مانتے تھے اس نے جواب دیا میں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے مجھے اس لڑکی کو گھر لانے سے روکا تو میں فوج میں بھرتی ہو کر لڑائی میں چلا جاؤں گا وہ بان گئے ہیں ہمارے گاؤں کے دو مجرگ ہیں اور انہوں نے بھی میرے والد کو بنوا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دور لڑکیوں کو لانا کر مسلمات کرتے رہو یہ سواب کا کام ہے میری ہسی نکل گئی میں نے کہا وہ بڑا بھی تھانے آئی تھی تم اسے مل تو نہیں سکتے ہوگے وہ سب کے سامنے میرے پاس آ گئی تھی اس نے کہا اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی ہے جو اس نے آپ کو بتائی ہے اس نے مجھے کہا تھا دیکھو عباس میں نے چھوٹ نہیں بولا تم بھی چھوٹ نہ بولنا میں نے اسے گھر بھی دیا ایک کاشتیمر کو میں نے صرف بتا کر کہا کہ وہ دہاتی لباس میں ڈندی کے ساتھ ساتھ جائے اور دیکھیں کہ کس جگہ جوئیوں اور سنیاسیوں نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے میں نے اسے کہا کہ ابھی جائے اور اللہ صبح مجھے بتائے میں جا کر سو گیا صبح اسی کاشتیمر نے مجھے جگایا اور بتایا کہ فلا جگہ سنیاسیوں کو ڈیرہ موجود ہے میں نے پرائیوٹ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا چار کاشتیمروں اور ہیڈ کاشتیمر کو دہاتیوں کی لباس پر اس طرح وہاں جانے کو کہا تھا کہ الگ الگ ہو کر سنیاسیوں کے ڈیرے کے ارد گرد اور قریب رہے اور میرے اشارے کے اتدار کریں یہ محض احتیاطی تدبیر تھی میں سنیاسیوں کے ڈیرے میں جا کر گھوڑے سے اترا انہوں نے یہ خیمہ شاید خود ہی مختلف کپڑے جوڑ کر سیا تھا باہر ایک سپیرہ بیر بجا رہا تھا اور ایک سام اس کے آگے پھر پھیلائے جھوب رہا تھا اس گروہ میں سپیرے بھی تھے میں نے اڈھی کی ایک لڑکے سے پوچھا تھا کہ ان کا گروہ کہا ہے اس نے اندر کی طرح بھی شارہ کیا میں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا اندر ایک گھوڑا سا جوگی چوکڑی والے بیٹھا تھا اس کے ارد گرد تھیلیاں اور ٹوکریاں رکھی تھی مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت تاری کر لی اور آنکھیں مت کر لی میں نے اس کے گھٹے چھو کر ہاتھ چھوڑے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ چکا تھا خدا نے مجھے کچھ لمبا چھوڑا آتا کیا ہے اور اس زمانے میں میرا رنگ و روپ ذرا سخینی بائی تھا لباس بھی اچھا تھا اور گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا اس سے سریعاسی بغیر پوچھا مجھے ایک دواب یا کوئی جاگیدار سمجھ بیٹھا کیسے آئے ہو اس نے مخور لہجے میں پوچھا میں نے اسے بتایا کہ میری جوانی ڈھلنے لگی ہے وہ نے سب کچھ دیا ہے بگر ایک خواہش ہے اس نے میرا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ جوانی ختم نہ ہو یہی خواہش لے کر آیا ہوں بہاراج ویرے کا سولے اور مروانی پھر کچھتے بہت کھائے میں ادھر شکار کے لیے آیا تھا میرے ڈوکر کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ خزانہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس پڑھ سو اترسو آیا تھا آپ نے اسے دوائی کے چندے قطریں دیئے تھے جو انجیکشن کے ذریعے لے لیے تھے اس نے یہ دوائی لیے اور اگلے ہی روز میں نے اسے دیکھا تو پہچر نہ سکا اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے اور اب چار گنا زیادہ موج اٹھاتا ہے اور گھڑے کی طرح کام کرتا ہے میں نے اسے پوچھا تم یہ خون کی طاقت کہاں سے لائے ہو اس نے مجھے آپ کا اطاپتہ بتایا میں کسی کو بتایا بغیر یہاں آیا ہوں مجھے وہی دوائی دے دے وہ مقتول کو میرے ڈوکر سمجھا کہنے لگا وہ دوائی ہے ہی آپ جیسے نوابوں اور راجوں مہاراجوں کے لیے ایک جڑی ہے جو زوید کے لیچے ہی پکر ختم ہو جاتی ہے یہ عبرت رس یعنی آبِ حیات ہے کسی کو یہ نظر نہیں آتی ہمیں استاد نے اس کی تلاش کا گھر سکھایا تھا ہم نے حاصل کر لی ہے آپ کا روکر خوش قسمت تھا کہ ہم اس پر مہربان ہو گئے پٹ کی بوجھ میں آ کر اسے دو چار قطعہ دے دیئے آپ بھی لے جائے لیکن پانچ قطعوں کے ہم ایک سو روپے لیں گے یہ تو ایک لاکھ کی چیز ہے لیکن پرویشور کو بھی مو دکھانا ہے میں نے ایک سو روپے نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا یہ سرکاری رقم تھی مجھے اطمیرہ تھا کہ یہ مجھے واپس مل جائے گی سنیہ ایسی نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی شیشی میں مجھے لال رنگ کے پانچے قطعے ڈال دیئے اس دوائی کی اس نے اتنی قرابات سنائی اور ایسے لہجے میں سنائی کہ میرے دل میں آئی کہ ہی چند قطرے ابھی مو میں ڈال لوں اس نے کہا کہ یہ انجیکشن کی ذریعہ خون میں شامل کرنا میں دوائی لے آیا مجھے ہی دوائی اسی لیبارٹری میں بھیجتی تھی جہاں بختول کے جگر اور گردوں کے ٹکرے گئے تھے میرے آدمی یوں دھیاتی لباس پہ ادھر ادھر مکھرے اور چھپے ہوئے تھے مجھے جاتا دیکھ کر وہ میرے پیچھے آئے میرے ان میں سے دو آدمیوں کو یہ کام سوپا کہ وہ سنیاسیوں کے نیرے سے دور رہے اور نظر رکھے اگر یہ لوگ کہیں چلے جائیں تو ان کا پیچھا کریں میں نے تھانے میں جا کر شیشی اسپطال کے ملازم کو دکھائی وہ حوالات میں بند تھا اس نے کہا یہ وہ دوائی نہیں یہ لال رنگ کی ہے اور وہ پانی کے رنگ کی تھی ذرا شفیدی بائن تھی میں چکر آیا اور سوچنے لگا اب کیا کروں سنیاسی یہ نہ کہہ دے کہ اس نے میرے ڈاکر کو یہی دوائی دی تھی میں نے بہت سوچا اور ایک بار پھر سنیاسی کہ نیرے کو چل پڑا اب بھی میرا عملہ ساتھ تھا وہ جن دیکھ کر کچھ حیران ہوا میں نے التجا کے لہجے میں اسے کہا کہ میرے ڈاکر نے کہا ہے کہ آپ نے اسے جو دوائی دی تھی وہ پانی کی طرح تھی اس کا رنگ سرخ نہیں تھا مجھے وہی دوائی دیں کیونکہ میں اپنے ڈاکر پر اس کا اثر دیکھ چکا ہوں اتنے بڑے آدمی ہو کر اپنے ڈاکر پر اعتبار کرتے ہو اس نے غصے سے کہا ہم نے اسے یہی دوائی دی تھی مہاراج نے شاید اپنے ہاتھ سے نہیں دی تھی ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اس نے کہا ہم نے بالکر سے کہا تھا کہ اسے دوائی ڈال دو اس نے کسی کا نام پکارا تو تیرہ چودہ سال کی عمر کے ایک لڑکہ اندر آیا اس نے لڑکے سے پوچھا پرسو ایک آدمی یہاں آیا تھا ہم نے تجھے کہا تھا کہ اس شیشی میں سے چھ سات کترے دوائی اسے ڈال دو اس نے لال دوائی والی بڑی شیشی اسے دکھا کر کہا تو نے اسی میں سے دوائی اسے دی تھی نا ہماری توجہ صاحب کی طرف ہو گئی تھی ٹوکلی میں سے نکل گیا تھا میں نے لڑکے کو دیکھا وہ شوچ میں پڑ گیا تھا سنیاسی کی ڈائٹ پر اس نے خوف زیادہ لہجے میں کہا آپ نے مہارات اس شیشی کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے ایک اور شیشی اٹھا کر سنیاسی کو دکھاتے ہوئے کہا میں نے اس میں سے اسے چھ سات کترے ڈال دیئے تھے سنیاسی بم کی طرح پھٹا اس میں سے اوے مورک پھر سوچ تو نے اس میں سے کترے ڈال کے دیئے تھے ہاں مہارات اس لڑکے نے کہا اسی میں سے کترے ڈال دیئے تھے سنیاسی کا رنگ کالا تھا تو زرد ہو گیا اس نے میری طرح پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا ہی رہا میں خاموش رہا اور جان گیا کہ مقتور کو غلط دوائی دی گئی تھی میں نے وہ شیشی اٹھا لی جو بال کے لئے دکھائی تھی اسے رکھ دو اس نے چھپٹا مار کر کہا میں نے ہاتھ اپنی طرف کر لیا اس نے کہا یہ شیشی مجھے دے دو اس میں ساپوں کا زہر ہے میں اٹھا اور خیوے سے باہر آ کر دو اگلیاں موں میں ڈال کر ویسل بجائی چاروں کاسٹیبل اور ہیٹ کاسٹیبل دوڑے آئے دو کاسٹیبلوں نے کرتوں کے لیچے ہتھکڑیاں کبر کے گرد لپیٹ رکھی تھی سنی آسی بہار آ گیا میں نے کاسٹیبلوں سے کہا کہ اسے ہتھکڑی لگا لو اور سب کو تھانے لے چلو تمام راہ سنی آسی ویری بندہ تے کرتا اور بولتا رہا تھانے میں بٹھا کر اسے کہا کہ اب اپنی کہانی سناؤ خود سے مجھ سے پوچھا آپ کے نوکر کا کیا حال ہے آپ کہتے تھے کہ اس دبائی نے اسے بہت طاقت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس شیشی میں سے دبائی نہیں دی گئی ورنہ وہ مر جاتا وہ مر چکا ہے میں نے کہا اور اس کی لاز جلائی جا چکی ہے اس کی بہت لازمی تھی اس نے کہا اور بتایا کہ مقتول اس کے پاس گیا اور کس طرح اسے طاقت کی دبائی بھاگی سنی آسی نے ایک سوکھ وپیہ قیمت بتائی 45 روپے پر سودہ تہہ ہو گیا مقتول نے رقم سنی آسی کو دے دی این اس وقت سنی آسی کے بیچھے رکھی ہوئی سنی آسی نے اپنے مالکے سے کہا کہ اس شیشی میں سے مقتول کو پانچ سے قطرے دوائی ڈال دیں اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکال رکھی تھی مالکے نے اس اشارہ غلط سمجھا اور اس شیشی میں سے پانچ سے قطرے ڈال دیئے جس میں سامپوں سے نکالا ہوا زہر تھا یہ سات سامپوں کا زہر ہے سنی آسی نے اپنے بیان میں کہا ہم سامپ بھی پکڑتے ہیں اور ان کا زہر نکال کر دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں یہ میری غلطی ہے کہ میں نے یہ شیشی دوائیوں والی شیشی کے ساتھ رکھ دی تھی اس کے مالکے نے بیان دیا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس شیشی میں زہر ہے سنی آسی کے دیار ٹوکننگ سے نکلے ہوئے سامپ کی طرف تھا اس نے اسی دورات شیشیوں کی طرف اشارہ کر کے مالکے سے کہا تھا کہ مقتول کو اس کے چند قطرے ڈال دو مالکے نے بتایا کہ سنی آسی کا ہاتھ اسی شیشی کی قریب تھا اس نے اسی میں سے چند قطرے مقتول کو دے دی مقتول قیمت ادا کر چکا تھا وہ ساتھ ساپوں کا زہر اٹھائے اسپطال کی طرف اٹھ دوڑا وہ اپنے دوست سے اس دوائی کے انگیشن اسی روز لینا چاہتا تھا تاکہ شام تک اس میں بھیسے اور گرڈے جیسی طاقت آ جائے میں نے سنی آسی اور اس کے مالکے کو بھی حوالات میں بند کر دیا اور ساپوں کا زہر والی شیشی اپنے ہی ایس آئی کے ہاتھ ایک سو میل دور ہی ماہی رید کے پاس بھیج دی ان کے بعد مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکرے وائنے اور ریپورٹ کے لیے گئے تھے وہاں سے تین روز بعد دونوں ریپورٹیں کھٹی آئیں لکھا تھا کہ مقتول کو زہر والد سے اندازہ دو یا تین گھنٹے پہلے دیا گیا تھا اور یہ زہر ساپ کا تھا یہ واردہ تین سو دو قتل عامد کی نہ رہی تین سو چار اتفاقیہ یا حادثاتی قتل بن گیا مقدمہ ٹیکنیکل بن گیا عدالت میں سرکاری وکیلوں سفائی کے وکیلوں کے درمیان قانونی دکات پر خوب مارکہ ہوا آخر زہر دینے والے سنیاسی اور انجکشن لگانے والے کمپورڈر کو چار چار سال صدائر قید روا مشقت دی گئی